پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی سپیکر کا ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان ملک احمد خان نے کہا ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے مگر غلیظ الفاظ کا استعمال برداشت نہیں اسمبلی میں پہلے احتجاج نارو اور شور شرابے تک ہوتا تھا اب بعد گالم گلوش تک پہنچ چکی ہے ایبان میں نازبہ گفتگو پر میرا سر شرم سے چھپ گیا ایبان کو چلانا میری ذمہ داری ہے کسی صورتحال ماحول خراب نہیں ہونے دوں گا ہاؤس کا کنڈکٹ کروانا میری فرائز منصبی میں شامل ہے میرے چیر پر بیٹھے مجھے ان فارم کیا گیا کہ بڑی ننگی گالیاں دی گئے میرے لیے یہ بات بڑی بائی سے تشویش تھی تو میرا سر شرم سے جھک گیا گندے نارے لگا کر ایک دوسرے کو اشتیال نہ دلوائیں میں آج ان فرنٹ اوف یو ایک نئی کمیٹی کمیٹی آن ایتھکس کونسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہوں میں اس کا اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ ایسے ٹین کرے گی آج تک کے ایک سو دس دن کی پروسیڈنگ کو لے کر کہ جب سے یہ اسیمبلی وجود میں آئی کس کس رکن نے کس کس رکن کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دین میں نے سنی ہے میرے سامنے جس کتاب نے آپ کو وہ پریولیجز دی ہیں اسی کتاب نے ان بریچ آف پریولیجز کو جو کنڈکٹڈ بائی دا میمبرز ہوں گی ان کا بھی تدارک کیا ہوا ہے وزیرالہ پنجاب کی تقریر کے دوران احتجاز کیوں کیا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر سے سرکاری گاڑی واپس لے لی گئی اسمبلی سیکریٹیریر نے آپوزیشن لیڈر کے چیمبر سے تمام سٹاف واپس بلالیا گاڑی اور سٹاف واپس لے کر پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑائے گئیں احمد خان بھچر کا یہ کہنا ہے مجڑ میں کیے دچمن اقدامات کے نشاندہی آپوزیشن کی ذمہ داری ہے انتقامی کاربائیاں عبام کے مسائل کے نشاندہی سے نہیں روکی جا سکتی ہیں